بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان مسود اول سلطان محمود غزنوی نے اپنے ترقہ میں دو بیٹے محمد اور مسود چھوڑے دونوں جڑوا بھائی تھے مسود اپنے باپ کے انتقال کے وقت اس فیہان میں تھا لیکن محمود غزنوی کے سسر قازل ارسلان کے بیٹے امیر علی نے محمد کو غزنی کے تخت پر بٹھا دیا تہم محمد نے ابھی صرف پانچ محکومت کی تھی کہ اس کے بھائی مسود نے اسے اندھا کر کے مضول کر دیا اور غزنی کا سلطان ہونے کا بات ضابطہ اعلان کر دیا سلجوک تاتاریوں کو محکوم بنانے کے بعد مسود نے ہندوستان کے معاملات کی طرف توجہ مفضول کی اور ایک ہزار تیس عیسوی میں اس نے کشمیر کے پہاڑوں میں سرسوتی کے قلعہ پر حملہ کر دیا چھاؤنی نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا لیکن مسود نے دیوار کے ساتھ سیڑیاں لگانے کا حکم دیا ایک زبردست اور خون ریز لڑائی کے بعد قلعہ پر فتح حاصل کر لی گئی ماں سوائے عورتوں اور بچوں کے پوری چھاؤنی کو تاتاہ کر دیا گیا عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے جایا گیا سلجوکیوں کے ہاتھ اپنے جرنیلوں کو شکاست کی خبر مسود کو مغربی علاقوں میں امن و امان بحال کرنے کے لئے واپس جانے پر مجبور کر دیا اس نے ایک ہزار چھتیس میں دوبارہ ہندوستان کا روح کیا اور سوالے کے قدیم در الحکومت ہنسی کے قلعہ کو فتح کیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا اس کے بعد وہ دہلی کے قریب سونی پات کی طرف بڑھا اور اسے بھی فتح کر لیا اس کا حاکم دپال سیری اپنے سبی خزانوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف فرار ہو گیا یہ خزانے فتح کے ہاتھ لگے لاہور واپس پہنچنے کے بعد سلطان محمود نے اپنے بیٹے مودود کو شاہی نشانات اور خطاب سے نوازا اور اسے اس صوبے کی حکومت کا انتظام بھی سوم دیا اس نے اس کے ہمراہ اپنے پسندیدہ مشیر وزیر خواجہ آیاز کو چھوڑا اور خود غزنی کی طرف لوٹ گیا تاہم ایک ہزار بیالیس میں سلجوک تاتاریوں کی زبردست دباؤ اور اپنے جنرلوں کی غداری سے دل برداشتہ ہو کر اس نے اپنی دولت کو غزنی کے قلعہ سے کٹا کیا اور اسے اونٹھوں پر لاد کر اسی سال اس خیال سے لاہور کی طرف غامزن ہوا کہ باقی ماندہ زندگی ہندوستان میں گزار دے گا لاہور پہنچنے پر اس نے اپنے بیٹے شاہزادہ مودود کو گورنر بنا کر بلخ کے صوبے کی طرف روانہ کر دیا لیکن جہلم کے کناروں پر اس کی فوج اور غلاموں نے غداری کی اور اسے مزول کر کے اس کے نابینا بھائی محمد کو جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا تخت پر بٹھا دیا مسود کو سخت قید میں رکھا گیا لیکن جلدی اس کے چچہ ذات بھائی سلیمان نے اسے قتل کرا دیا مسود نے نو سال تک حکومت کی وہ جانگجو طبیعت کا شہزادہ تھا وہ بہت زیادہ حوصلے کا حامل تھا لیکن بیک وقت حلی ملطبہ اور فیاض بھی تھا اسے اپنے عظیم والد کی طرح وہ بھی علم و عدب کا سرپرست تھا اس نے نہایت شاندار مساجد مالات تمیر کرائے اور بہت سے مدرس وہ کلیات وقف کیے موسیقی